موسیقی مازوری ہان بوجھ نہ بلکہ مازور مانو بین جدید دور میں زمانے سانگڑ قدم ملائے ہلے سگے تو ہیدر آباد میں جذبے سانگڑ لال ممت جے کو کترینی سالن کا انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں جسپانی مازوری کا متاثر مانو ان کے نہ صرف زندگی جو حوصل ہو دے تو پر انفارمیشن ٹیکنالوجی جے ذریعے روزگار جا موقعہ حاصل کرانے گھر بیٹھے پیسا کمائن جے کلاسس پن دے تو انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر جے سمر کیمپ میں سویں بارلن کی ان ٹیکنالوجی جوں مفتے کلاسس پرام کیوں پئی ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں شہر جے مختلف علاقہ مانو ان کے تعلیم سانگڑ زندگی گزارن جو حوصل ہو دنیا سانگڑ قدم ملائے ہلن جو ہنور پن سکھارے ہوگنے تو سمر کیمپ جے دوران سینٹر جے بارلن استادن سٹاف سانگڑ جشن آزادی جو کیک با کاتی ہو بھی ہو ملی نگمہ گائے خوشی جو ازار کی ہو بھی ہو انڈیپینڈنٹ لیونگ سانگڑ جو آن لائن انڈیس ٹی وی سانگڑ گال بولکن دے چمن ہوتے میرے تین بچے معذور ہیں کافی سالوں سے میں پریشان تھا ان کے لئے میں بڑے فکرتی میرے کو کہیں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملا اور پھر یہ ادارہ میرے کو کسی نے بتایا اس ادارے میں آئے ہم اور بڑا خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی نے کہ میرے بچوں کے مایوس تھے ان کے تھوڑی رونک آئی اور ان کے خوشی ہوئی میرے کو اور میری گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہے آج ہم یہ بتائیں گے کہ چار مہینے سے ہم یہاں پر کام سیکھ رہے ہیں آئی ٹی کا جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے نہ کہ صرف میرا بکا یا جو دوسرے بچے ہیں جو ہمارے پاس یوزر آتے ہیں ان کا بھو آئے ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے جو تھے وہ آئی ٹی میں سیلیکٹ ہو کے بینک کی جوپ کے لئے چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر جو ہم سیکھ رہے ہیں چار مہینوں کی جدوجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو بچے گھروں تک مایوس تھے محدود تھے وہ آگے آئے ہیں انہوں نے آن لائن ٹریننگ لیے اور آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ بینی پیٹا میں ملے ہوئی یہاں پر بہت سیکھنے کو ملا اور آئی ٹی وغیرہ کا ایم ایس ایکسیل پاور پوائنٹ وغیرہ پر آنے سے پہلے گھر پہ بیٹھا تھا آن لائن ورک وغیرہ کرتا تھا اور کولیس وغیرہ کیڑ بھی تو میرا نام مارو بھیلے اور اب میں یہاں پہ جو ہے ہینڈس آئی ایل سی سنٹر میں کام کر رہا ہوں ایسے آئی ٹی 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 نر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو دور ہے وہ ایڈوانس دور ہے جس میں جو ہے نا آئی ٹی کا جو بہت مطلب دور چل رہا ہے ہمارے آئی ٹی میں ہم جو ہے نا بچوں کو ہمارے جتنے بھی سیبل ہنڈی کے بچے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو آئی ٹی سکھا رہے ہیں تاکہ ان کو ایڈوانس لیول پر لے کر جائیں اور یہ جو ہے نا آئی ٹی آنے والے دور میں بہت اچھا جو ہے نا ان کے لیے کارائی تثابت ہوگا کیونکہ آئی ٹی جو ہے نا ان بچوں کا جو مین مین مقصد ہی ہے آئی ٹی آج کل آئی ٹی میں جو ہے جتنے بھی ہم آگے نکلتے ہیں تو ہمیں فرسٹ میں جو ہے نا ہر جگہ پہ ہر کسی بھی پوسٹ پہ جائیں تو ہمیں آئی ٹی کی بہت ضرورت پڑتی ہے کردار سے قومیں بنتی ہیں گفتار کا چکر کچھ بھی نہیں آج اب ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ جو ہمارے سبر کیمپس کی جو آؤٹپوٹ ہمارا آ رہا ہے جسے ہم نے ایک ٹریننگ کے طور پر ہم نے لیا تھا اور اس کا جب ہم سمر دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ملٹیشن کپنیز میں جا کے اپلائی کر رہے ہیں اور بڑی پوسٹوں کے لیے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ہمارا خواب کیا تھا ہمارا خواب یہ تھا ہے اور رہے گا کہ ہم نے لینے والوں کو دینے والا بنانا ہے ہم نے اس ملک پاکستان کی معیشت پہ جو بوجھ ہے ان کو بوجھ بننے کی بجائے ان کو کانٹریبیوٹر بنانا ہے ہم نے افراد بہا معذورین کو جدوید خطوط پر استوار کر کے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملالے والا بنانا ہے آج ہمارا دل باغ باغ ہویا تھا جب یہ بچے آن لائن ٹرینڈنگ کے ذریعے جب یہ بچے بیسک آئیٹی پر کام کر رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں تو یہ یہ مثال ہے ان تمام افراد بہا معذورین کے لیے ان تمام اہلیان پاکستان کے لیے کہ آئیں آپ اور ہم مل کر ان تمام پرسن ویڈ ڈیسیبلٹیز کو جنہیں لوگ سمجھتے تھے کچھ کر نہیں سکتے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب کمانے لگ گئے ہیں آئے میں آپ دکھاتا ہوں یہ معیشت میں بوجھ بننے کی بجائے اب گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کتنی بڑی مثال ہینڈز انڈپینڈ لوینگ سینٹر نے قائم کی ہے کہ دس سے پندرہ لوگ انٹرویو کے لیے گئے ہیں اسی سمرکیم کی بدولت میری ریکویسٹ ہی ہوگی اہلیا نے سندھ اہلیا نے پاکستان سے کہ دیکھیں یہ جو سینٹر ہم خود کفالتی طرف ہم گامزن ہیں اور یہ سینٹر میں جو بھی یہ پرسن ویڈیسیبلٹی یا بچے جو آ رہے ہوتے تو انہیں ہم نے ایک 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 خاص پروسس سے گزارنے کے بعد ایک خاص مقام ہم نے دلانا ہوتا ہے ان تمام پروسس کو کمیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسیٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اخراجات کی ضرورت پڑھا رہی ہوتی ہے تو ہم نے ایک کمپینٹ چلائی تھی سٹیرز فور یو ریمز فور اس اور ہم نے دوبارہ دوبارہ ایک کمپینٹ چلائی تھی ہم نے کہا تھا کہ ون کسٹرمائز ویلچر ون لائف کے نام سے ہم نے کمپینٹ چلائی تھی اس کمپینٹ کی بدولت میں چاہتا ہوں اس کو اور زیادہ سٹرنٹین کریں مخیر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں وہ اس میں پارٹسیمیٹ کریں اس میں شمولت اختار کریں تاکہ ہم ہمارا جو پیرگٹ ہے وہ ساڑھے تین کروڑا افراد با معذوروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے ملک میں ساڑھا ٹیک کروڑ کا ودی کا مانو معذور یہ جو شکار آئیں جن کے سرکار جی سرپرستی دا حاصل نہ ہی پر انڈیپیڈنٹ لیونگ سینٹر جڑا ادارہ انہیں میں زندگی جی کرن جاگہ ان لا پر امید آئیں ملک میں ساڑھا ٹیک کروڑا ٹیک کروڑا ٹیک کروڑا ٹیک کروڑا ٹیک کروڑا